تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت تیج ہو رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا کے نمبر ون یوٹیوبر کے بارے میں کیری مناٹی جنہوں نے فرس ٹائم انڈیا میں روستنگ کلچر کو انٹرڈیوز کروایا اور اپنے گیم پلے اور روستنگ ویڈیوز کے ذریعے نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا میں نام کمیا ہے اور ان کے فینس ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں ہیں آج ان کے چینل پر چالیس ملین سے بھی زیادہ سسکرائبرز موجود ہیں لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کیری مناٹی نے ٹک ٹاک پر گریج لوگوں کو روست کر کے رات ہو رات شہرت کمائی ہو تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس شہرت اور مقام پر کاج کیری مناٹی موجود ہیں اس تک پہنچنے کے لئے انہوں نے سالوں کا صبر اور امتحانات کو جیلا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کیری مناٹی کی لائف سٹوری پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کے اینڈ پر ایک چھوٹا سا سبق جو کہ اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا مستقبل سبر جائے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کیری مناٹی کی روستنگ کے فین ہیں اور انہیں فالو کرتے ہیں تو کومیٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں ضیور بتائیے گا دوستو کیری مناٹی کا اصل نام اجیر ناغر ہے میں ان کے امی ابو اور بھائی جو کہ ایک ڈی جے اور میوزک پروڈیوسر ہیں کیری نے اپنے بچپن میں پڑھائی ڈلی پبلک سکول سے کی لیکن بلکل میری طرح ہی انہیں پڑھنے کا بلکل بھی ماننا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت وہ گیبز میں ہی ضائع کرتے اب بات کرے کر ان کے یوٹیوب کریئر کی تو کیری نے یارہ سال کے عمر میں ہی اپنا پیلاج یوٹیوب چینل بنا لیا اور وہ بھی اپنے دوست کے کہنے پر تو کہانی کچھ یو ہے کہ بات ہے دوہزار دس کی جب کیری مناٹی یارہ سال کے تھے ان کے ایک دوست نے انہیں بتایا کہ یار تو اپنے پی سی میں ونڈو سیون انسٹال کر لے اس میں سب گیمز چلتی ہیں تو دوست کے کہنے پر انہوں نے ونڈو سیون انسٹال کر لی حالکہ اس ونڈو میں گیمز تو ساری نہ چلی لیکن کیری کو اس ونڈو کی بہت سے فیچرز پسند آئے اور اسی پر انہوں نے گیمز کھیلنا شروع کی اور اسی پر اپنی پہلی ویڈیو بھی بنائی ایک گیم پلے کی کیری کی سب سے پہلے چینل کا نام تھا سٹیلتھ فیرس کیری مناٹی کو یوٹیوب میں کافی دلچسپی لگی اور اس لیے انہوں نے سوچا کہ اسی پر مزید محنت کرنی ہے اس لیے وہ اس چینل پر کبھی فوٹبول ٹکس کی ویڈیوز اور کبھی ٹوٹوریلز کو اپلوڈ کیا کرتے لیکن انہیں ویوز نہ ملے اور اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ اس وقت لوگ یوٹیوب سے زدہ تر واقف نہ تھے اور نہ ہی یوٹیوب پر آڈینس موجود تھی اور کیری کی ویڈیوز بھی بہت عام اور معمول ہی ہوا کرتی تھی کیری کا یہ چینل سٹیلتھ فیرس ابھی بھی یوٹیوب پر موجود ہے جسے آپ خود سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن کیری کا یوٹیوب میں انٹرسٹ آہستہ آہستہ پیشن کا مول لینے لگا اور یہ یوٹیوب کے لیے سیریس ہو گئے اس کے بعد پندرہ سال کی عمر میں کیری نے 30 اکتوبر 2014 کو ایک اور نیا چینل بنا لیا جس کا نام انہوں نے اڈکٹیڈ ای ون رکھا یہ چینل بھی کیری مناٹی نے ویڈیو گیم پلیز کے لیے بنایا اور اس پر کاؤنٹر سٹریک جیسی شوٹنگز گیم کھیلا کرتے تھے اور اس بار ایک چیز کا اضافہ اور تھا کہ وہ گیم پلی کے ساتھ ساتھ کومنٹری بھی کیا کرتے کبھی سنی دیول کی آواز میں تو کبھی رتی کروشن کی اور ایسے ہی انہوں نے اس چینل پر تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب ویڈیوز بنا ڈالی لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا اس دوران انڈیا میں یوٹیوب سے لوگ نئے نئے واقف ہو رہے تھے اور دوسرا گیم پلی کو زیادہ تر لوگ کچھ سمجھتے ہی نہ تھے اس لیے کیری کو جو بھی کوئی سسکرائبرز یا ویوز ملتے وہ ان کی گیم پلی پہ نہیں بلکہ ان کی فنی کومنٹری کی وجہ سے ملتے اور اسی وجہ سے کیری نے اپنے چینل اڈکٹیڈ اے ون سے نام بدل کر کیری دیول رکھ دیا چینل کا نام بدلنے کے بعد کیری نے گیمنگ روستنگ کرنا شروع کر دی اور گیم پلی کے ساتھ ساتھ چھوٹے آرٹسٹ کو روست بھی کیا کرتے اور ایسا پہلی بار ہی تھا کہ انڈیا میں یہ کسی نے ٹرائے کیا تھا اور یہ کونٹنٹ لوگوں کو آہستہ آہستہ پسند آنے لگا جس سے کیری کے چینل میں گروت آ گئی اسی دوران کیری نے 23 اپریل 2016 کو ایک نیا لوگو بنایا اور اپنے چینل کا نام کیری دیول سے کیری مناٹی رکھ دیا اور پھر کیا تھا وہی جو کیری کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے کرنچ سنگرز اور ڈانسٹ کو روست کرنا شروع کر دیا اسی دوران انڈیا میں بھون بام جسے آپ بی بی کی وائن کے نام سے بھی جانتے ہوں گے انڈیا میں کافی پاپولر تھے اور کیری نے یہ ڈیر کرتے ہوئے انہیں ہی روست کر دیا اور اس روست کے بعد کیری کے چینل پر سسکرائبرز کی پاریسی ہو گئی اور ان کی یہ ویڈیو صرف ساتھ ہی دونوں میں بہت وائرل ہو گئی اس ڈیرنگ روز پر پہلے تو بہت سے لوگ بڑک اٹھے لیکن بھون کی اپریشیشن سے لوگوں نے روستنگ کو ایسا انٹرٹینمنٹ سمجھنا شروع کیا اور اس کے بعد کیری نے اسی طرح ساتھ بھی اور لوگوں کا روست کیا جس سے ان کے چینل پر کافی گروت نظر آئی اور ہر روز تین ہزار کی قریب نئے سسکرائبرز آنے لگے اسی دوران کیری نے اپنے چینل پر ایک اور نئے چینجنگ کی اور گیم پلی روز کی بجائے فیس کیم روز کرنا شروع کیا اور اپنے فیشل ایکسپریشن سے انہوں نے تحد ہی کر دی اسی دوران کیری کے انٹر ایگزیمنیشنز قریب آ گئے اور کیری نے تیاری بلکل بھی نہ کی تھی کیونکہ ویڈیوز بلانے کے چکروں میں کیری نے کچھ بھی نہ پڑا اسی لئے انہوں نے اپنے والد کو یہ سب بات بتائی اور ان کے والد نے انہیں اجازت دے دی کہ جاؤ اپنے گولز کو پرسو کر لو اسی دوران کیری نے اپنے ریگولر سکول سے ڈراؤپ آؤٹ ہو کر ایک اوپن سکول کو پرسو کیا اور یوٹیوب کو ہی اپنا فول ٹائم کریئر بنا لیا لیکن دوستو کامیابی اتنی آسانی سے نہیں آتی کیری میناٹی کے چینل کی اس گروت کے دوران کیری کو بہت سے ڈاؤن فول بھی دیکھنے کو ملے پر تین ایک ساتھ کوپی رائٹ سٹرائک آئے یہ سٹرائک ان لوگوں کے طرف سے تھے جنہیں کیری نے روست کیا تھا لیکن کیری ہار کہاں ماننے والے تھے فینز کی سپورٹ اور کچھ جگار لگانے کے بعد کیری کے سٹرائکس واپس لے لئے گئے اور ان کا چینل بچ گیا اور اس وقت کے بعد سے کیری ویڈ پرمیشن لوگوں کا روست کرتے ہیں اور باقی کیا ہوا وہ تو آپ کو خود ہی معلوم ہے دوستو یہاں ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے اور انہیں ویڈیوز بنانے سے منع کر دیتے تو وہ آج اس مقام پر نہ ہوتے جہاں پر آج وہ ہیں لیکن ان کی والد نے اسا بلکل بھی نہ کیا بلکہ ان کی سائیڈ لی اور انہیں فل سپورٹ بھی دیا جس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیری آج کس مقام پر پہنچ چکے ہیں اور اسی فیملی کے سپورٹ کی وجہ سے انہیں آج اس قدر کامیابی ملی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو انسپریشنل لگی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ